بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تم جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے قدا کے سائے میں پناہ دی جائے گی ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ اگر حق بات ان کے سامنے کہی جائے تو وہ فوراں اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اگر ان سے سوال کیا جائے تو فیاضی سے پیش آنے میں کبھی دریکھ نہیں کرتے اور لوگوں کو اسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کے وہ خود پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں خدا تمہاری تین باتوں کو پسند کرتا ہے اور تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے جن باتوں کو وہ پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اسی کے آگے سر جھکاؤ اور اس کا شریک نہ ٹھیراؤ آپس میں اتفاق رکھو اور خدا جن لوگوں کو تم پر حاکم بنائے ان کے خیر خواہ رہو اور جن باتوں کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اول بیعت امباسہ کرنا دو کسرت سے سوال کرنا سو اپنے مال کو برباد کرنا دو کسرت سے سوال کرتا ہے موسیقی دو کسرت سے سوال کرتا ہے